ایسری عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے اِنَّ لِسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْ بُرائی جب انسان کرتا ہے تو پانچ نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں سَوَادًا فِي الْوَجْ چہرے پہ بیران کی چہرہ اڑا اڑا ہے سیاہیاں پھیل گی ہیں اور کس طرح اداسی شائع ہوگی ہے مرجھایا ہوا چہرہ ہے کس وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تازگی نہیں ہے وَغُلْمَتًا فِي الْقَلْبِ دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے یہ ظلمہ تاریکی کیا ہے ہر وقت گھٹن پریشانی بتانی کیا ہوگا کیا ہوگا وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے کیا ہوگا تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا عبداللہ ابن عبداللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں وَضِيقًا فِي الْرِزْقِ بُرَعِي کی وجہ سے اللہ حضرت جلال اس کی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے بندہ گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ حضرت جلال تحجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں اسے قیام اللہ سے معروم کر دیتے ہیں ضِيقًا فِي الْرِزْقِ کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وَغِلَا شِکَايَات رونا دھونا کیا بنے گا کیا حالات ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں یہ تو منافقوں کا رویہ ہے کسی بھی چھوٹی سی چیخ چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا جی محترم کیا ہوا چینی مہنگی ہو گئی ہیں ارے اللہ کے بندے آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے پھر کیا وہ مہنگی ہو گئی تو بَلِلَّهُ يَرْفَعْ وَيَخْفِعْهُ ترازو تو اللہ کے پاس ہے کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ضائع کر دیں گے کیسا عقیدہ ہے جو کون سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی کوئے میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں گھٹائیں چھا جاتی ہیں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے اس لیے غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی لیکن ہمیشہ پریشان رہے پریشانی آئی ہے اللہ اکبر نماز شروع کرو قرآن کولو استغراللہ اللہ اللہ ربی لا اشدک بک شیئہ لا الہ الا اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ پریشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے یہ زمین پہ پہنچی نہیں مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں وضیقاً فی الرزق ووہناً فی البدن عبداللہ ابن عباس صغی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے لیکن طاقت کتنی ہے صبح کی نماز ہے دو سے اڑھائی کلو کا بلانکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا مسجد تک نہیں جا سکتا اس کو عارش تو لوگ نہیں کہتے لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے لیکن اللہ حضر الجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے اس کو کوئی فکر نہیں اس سے تو بچے طاقتور ہیں جو آٹھ سالہ بچے ادھر ازان ہوتی ہے ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ جوان کیسے ہے یہ طاقتور کیسے ہے اس سے دو کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا یہ وہن ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا ایک موٹا شخص لائے جائے گا قیامت کے دن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا پانچوہ اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے لاکھوں روپے خرج کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے فروڈ کرنے والا ہے خاندانی وجاہت بھی ہو لوگ کیا کہتے ہیں غلط انسان ہے اور یہ قانون خداوندی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ نرانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ نماز کا بڑا پابند ہے یہ سچ بولنے والا ہے یہ بڑے کا احترام کرنے والا ہے یہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی کرنے والا ہے بولتے لوگ ہیں لیکن اللہ حضر الجلال کے فرشتے ان لوگوں کی زبانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہوتا ہے یہ بولتے لوگ ہی ہیں لیکن فرشتے بور رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے یہ فروڈ کرنے والا ہے اس کی تو زبان ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑتا یہ تو شرابی انسان ہے تو بہت غلط انسان ہے اس کا تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے یہ الفاظ اللہ حضر الجلال کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ حضر الجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض تم ہو زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ تم گواہی کسی کے بارے میں کیا دیتے ہو سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹی ہمینیٹی کو کلک کریں بیل آئیکن پہ جسے ہر ایک نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹی ہمارے چینل لائٹی ہمارے چینل